اسلام علیکم ایرے ون ویلکم تو میر چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے والی ہوں بہت ہی فیمس مووی کو جس کا نام ہے کرسٹوفر روبین اسٹوری کی شروعات میں سوہکڑ کے گھنے جنگل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا ہے جس کا نام کرسٹوفر روبین ہے اور یہاں اس کے بہت سارے دوست ہیں جن میں بینی دپو، ٹگر، پگلٹ، ایور، کانکارو، آول اور ریبٹ ہیں ویسے تو یہ سب کے سب ٹیڈی ویرز ہیں لیکن یہ سب کرسٹوفر روبین سے بات کر سکتے ہیں اور ان سب کو پتا چلتا ہے کہ کرسٹوفر روبین اب بارڈنگ سکول پڑھائی کے لیے جا رہا ہے اس لیے یہ سب ان کے لیے ایک فیربل پارٹی پلان کرتے ہیں اسے پارٹی دیتے ہیں جہاں پر کرسٹوفر روبین پو سے اور سب اسے کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا اور ساتھ ہی وینی دپو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا تم مجھے مت بھولنا وینی دپو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد کرسٹوفر روبین بارڈنگ سکول چلا جاتا ہے کچھ ہی وقت کے بعد اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جس سے کرسٹوفر روبین پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کئی سال گزر جاتے ہیں کرسٹوفر روبین بڑا ہو چکا ہے اور اس کی ایولن نام کی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے کرسٹوفر روبین ایک سولجر ہے جس کے وجہ سے وہ اپنی بیٹی اور بیوی سے دور پاہر ہی رہتا ہے کئی سال گزر جاتے ہیں وہ جنگل میں یعنی کے وینی دپو اور باقی سبھی دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں گیا شاید وہ کہیں نہ کہیں انہیں بھول چکا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ کی موت کے بعد اس پر بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا اور جب وہ سولجر بنا تب ورڈ وار ٹو چل رہا تھا ورڈ وار ٹو کے ختم ہونے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے جہاں وہ ایک کمپنی کو ایک ڈائریکٹر کے طور پر جوائن کر لیتا ہے اس پر کام کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اس لئے وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو بلکل بھی ٹائم نہیں دے پاتا ساتھ ہی وہ یہ پلان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی بورڈنگ سکول بھیج دے گا اب کرسٹوفر روبین پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے اس لئے اس کی بیوی اور بیٹی بہت ناراض ہوتی ہیں کیونکہ وہ اب انہیں بلکل بھی ٹائم نہیں دے رہا ہوتا اور ویکنڈ پر ان کو باہر جانا تھا لیکن کرسٹوفر روبین اپنی بیوی اور بیٹی سے کہتا ہے کہ اس بار میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا وہ دونوں ویکنڈ کے لئے باہر چلی جاتی ہیں کرسٹوفر روبین گھر پر اکیلہ رہ جاتا ہے اور تب ہی اسے گھر پر اس کا ایک ورانہ باکس مل جاتا ہے جس کے اندر کچھ لیٹرز اور کارڈز ہوتے ہیں جس میں وینی دپو کا ایک سکیچ بھی ملتا ہے لیکن اب وہ اس دنیا کو بھول چکا ہے دوسری طرف ہمیں وہی جنگل کو دکھایا جاتا ہے جہاں وینی دپو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے آج بائیس سال گزر گئے ہیں لیکن کرسٹوفر روبین واپس نہیں آیا جبکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی انہیں نہیں بھولے گا اور ان سے ملنے کے لئے آئے گا وینی دپو آج بھی کرسٹوفر روبین کو یاد کرتا ہے وہ ایک بیل کے پاس جاتا ہے جس بیل کے پاس وہ کرسٹوفر روبین کے ساتھ کھیلا کرتا تھا یہاں پر کرسٹوفر روبین نے اپنا ایک گھر بنایا تھا جس کا دروازہ آج کھلا ہوتا ہے اور جب وہ اس دروازے کے اندر جاتا ہے تو وہ لندن شہر پہنچ جاتا ہے وہ اس شہر کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جنگل میں رہا ہے اور یہ وہی شہر ہے جہاں پر کرسٹوفر روبین بھی رہتا ہے وینی دپو کو نہیں پتا کہ اس نے کہا جانا ہے اس لئے وہ ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہاں کرسٹوفر روبین آتا ہے جو اس کے پیچھے والی بینچ پر بیٹھ جاتا ہے وینی دپو اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ کرسٹوفر روبین کو پہچان لیتا ہے لیکن کرسٹوفر روبین کو وہاں یقین نہیں آتا کہ وہ اس کا بچپن کا دوست ہوتا ہے جو جنگل سے یہاں پر پہنچ گیا وہ اسے ٹچ کرتا ہے تاکہ اسے یقین آ جائے وینی دا پو کہتا ہے کہ تم بالکل بھی نہیں بدلے بس تم تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہو اب یہاں پر کرسٹوفر روبین کا نیبر بھی آ جاتا ہے کرسٹوفر روبین اسے دیکھ کر وینی دا پو کو چھپا لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے وینی دا پو کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے اس لیے وہ سارا کا سارا ہنی کھا لیتا ہے ساتھ ہی وہ ہر جگہ گھر میں ہنی گرا دیتا ہے جس سے کرسٹوفر روبین پریشان ہو جاتا ہے وہ تیہ کر لیتا ہے کہ وہ وینی دا پو کو واپس جنگل میں بھیج دے گا کیونکہ وہ گھر پر نہیں رہ سکتا تب ہی وینی دا پو کو نید آ جاتی ہے اس کے بعد کرسٹوفر روبین اسے اپنے ساتھ بیٹ پر سلا دیتا ہے اگلی صبح جب کرسٹوفر روبین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وینی دا پو وہاں پر نہیں ہے وہ کچن میں جاتا ہے تو وینی دا پو نے شہر دھوننے کے لیے پورے کچن کو تباہ کر دیا ہوتا ہے جو دیکھ کر کرسٹوفر روبین کی پریشانیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں اور پھر سے وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ اسے جنگل میں واپس چھوڑ دے گا جب وہ وینی دا پو کو چھوڑنے کے لیے باہر جاتا ہے تو وہ بات کر رہا ہوتا ہے جس سے سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ اسے ایک ٹیلی فون بوٹ کے اندر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پرانی والی گیم کھیلیں گے تمہیں اب سونا ہوگا اس کے بعد وینی دا پو ناٹک کرتا ہے وہ اسے ٹرین تک لے جاتا ہے جس ٹرین سے وہ اسے جنگل میں چھوڑنا چاہتا ہے کرسٹوفر روبین اپنے لیے اور وینی دا پو کے لیے ایک سیپریٹ کمپارٹمنٹ بک کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وینی دا پو زیادہ دیر تک چھپ نہیں رہتا کرسٹوفر روبین اپنا کام کر رہا ہوتا ہے وینی دا پو دیکھتا ہے کہ کرسٹوفر روبین اب پوری طرح سے بدل گیا ہے وہ کرسٹوفر روبین سے کہتا ہے کہ کام نہ کر کے تمہیں سفر کو انجوائی کرنا چاہیے دیکھو باہر کتنا خوبصورت نظارہ ہے لیکن کرسٹوفر روبین اس کی بات سنتا بھی نہیں ہے اور یہ اب جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بچپن میں کرسٹوفر روبین اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا آج بھی اس کا گھر یہیں جنگل کے پاس ہے جہاں اس کی بیوی اور بیٹی ویکنڈز کے لیے آئے ہوتے ہیں اور اب وہ ان سے چھپتے چھپاتے وینی دا پو کو جنگل کے اندر لے جاتا ہے جہاں وہ وینی دا پو کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتا تھا وہ اس پیل کے پاس اسے چھوڑ دیتا ہے وینی دا پو اسے کہتا ہے کہ میں اسی راستے سے لنڈن پہنچ گیا تھا وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد وینی دا پو اسے کہتا ہے یعنی ایک گھنہ جنگل یہاں انہیں ایک کمپس ملتا ہے جس کے سہارے وہ آگے بڑھتے ہیں تب ہی یہ ایک بریج پر پہنچ جاتے ہیں بچپن میں کرسٹوفر روبین اور وینی دا پو اسی بریج پر آئے تھے جہاں پر کرسٹوفر روبین نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا اور جب یہ بریج کے اوپر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی میں ایور ہے جو کہ پانی کے ساتھ بہتا جا رہا ہے کرسٹوفر روبین اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اسے بچانے کے لئے پانی میں کھوٹ جاتا ہے اور بچا کر باہر لے آتا ہے ایور کو دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے ایور اسے کہتا ہے کہ منسٹر آ کے ہمیں مار دے گا ایور کو دراصل یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ کرسٹوفر روبین ہے کیونکہ وہ اب بڑا ہو چکا ہے اس کے بعد یہ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن کرسٹوفر روبین کو کوئی بھی پہچان نہیں رہا ہوتا کیونکہ وہ اب بہت بڑا ہو چکا ہے سب کو یقین دلانے کے لئے وہ ان کے ساتھ وہی گیم کھیلتا ہے جو وہ ان کے ساتھ بجپن میں کھیلا کرتا تھا اس کے بعد سب کرسٹوفر روبین کو پہچان لیتے ہیں ساتھ ہی سب کو یہ لگتا ہے کہ کرسٹوفر روبین نے سب کو منسٹر سے بچا لیا ہے کرسٹوفر روبین ان کے ساتھ رہ کر اپنی کام کی دنیا کو پوری طرح سے بھول چکا ہے اس کے دماغ میں کوئی بھی سٹریس نہیں ہوتا وہ بہت انجوائے کرتا ہے اور اب وہ پو کو بتاتا ہے کہ میری زندگی پوری طرح سے بدل چکی ہے جہاں پر کام ہے ٹینشن ہے اور یہ کہتے کہتے ایموشنل ہو جاتا ہے وینیڈا پو کے ساتھ وہ وہیں پر سو جاتا ہے اگلی صبح پیولیٹ اسے اٹھاتا ہے اور اب کرسٹوفر روبین پھر سے ایک ٹینشن میں آ جاتا ہے کیونکہ اس سے جوب پر جانا ہوتا ہے تب ہی اس کی بیوی اور بیٹی اسے دیکھ لیتی ہیں وہ کرسٹوفر روبین سے کہتی ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے آیا تھا لیکن مجھے ارجنٹ کال آ گیا ہے اس نے مجھے واپس جانا ہوگا اس کی بیٹی اسے پھر سے ایک بار اداس ہو جاتی ہے کرسٹوفر روبین کے جانے کے بعد اس کی بیٹی گھر سے باہر نکل آتی ہے اور وہ یہاں پر اکیلی ہوتی ہے دوسری طرف جنگل میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے پیپرز واپس لوڑا دیں پھر سب سے پہلے یہ سب اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں کرسٹوفر روبین کی بیٹی کھیل رہی ہوتی ہے یہ سب اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اسے بات کرتے ہیں پہلے تو وہ ان ٹوائز کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے پر جلد ہی اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ سب اس کے فادر کے ٹوائز ہیں اور اس کے فادر نے پورا بچپن یہی پر گزارا ہے یہ سب کرسٹوفر روبین کی بیٹی کو بتاتے ہیں کہ کرسٹوفر روبین اپنے امپورٹن پیپر چھوڑ گیا ہے یہ ہمیں اسے لوٹانا ہوگا اور اب اس کی بیٹی تیہ کرتی ہے کہ وہ اپنے فادر کے پیپرز ان کے ساتھ مل کر واپس لوٹائے گی وہ اپنی موم کے لیے ایک لیٹر لکھتی ہے کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں اور اس کے بعد وہ ان سب ٹوائز کو لے کر ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے اور جب اس کی موم کو پتا چلتا ہے تو وہ اس کو ڈھوننے کے لیے نکل بڑتی ہے کیونکہ اس کی بیٹی کو نہیں پتا کہ اتنے بڑے شہر میں اس کے فادر اسے کہاں ملیں گے کرسٹوفر روبین کی بیٹی شہر میں پہنچ جاتی ہے اس کے بعد وہ سب ایک ٹیکسی میں بیٹھ جاتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور جب دیکھتا ہے کہ اس کے سب ہی ٹوائز گولڈ رہے ہیں تو وہ گاڑی کو ایک جگہ پر ٹکرا دیتا ہے یہاں پر پولیس آ جاتی ہے تب ہی ڈرائیور بتاتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس جو ٹوائز ہیں وہ سب ہی بات کرتے ہیں اور اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا بعد میں وہ اپنے ٹوائز کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف کرسٹوفر روبین کو دکھایا جاتا ہے اس کی پریزنٹیشن کا ٹائم آ جاتا ہے اس کے سامنے اس کے سب ہی سینئرز پیٹھے ہوتے ہیں پر جب وہ اپنا بیک ہولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پیپرز نہیں ہیں وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کی پریزنٹیشن انہیں پیپرز پر ہوتی ہے کرسٹوفر روبین کو شان دیکھ کر سب ہی اسے کہتے ہیں کہ اگر تم نے کچھ بھی تیاری نہیں کی تو ہمیں اس کمپنی کو بند کرنا ہوگا کیونکہ کمپنی لوس میں چل رہی ہے اور اب یہاں پر کرسٹوفر روبین کی بیوی بھی آ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بیٹی تمہارے پیپرز لے کر شہر کے اندر پہنچ چکی ہے اور تمہیں ڈھونڈ رہی ہے ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا کیونکہ اسے نہیں پتا کہ اس نے کہاں پر جانا ہے کرسٹوفر روبین اپنی بیوی کے ساتھ فوراں یہاں سے نکل جاتا ہے اسے اپنی بیٹی مل جاتی ہے جو سب ہی ٹوائز کے ساتھ ایک جگہ ور بیٹی ہوتی ہے اور بہت ہی اداس ہے کیونکہ اس نے اپنے فادر کے پیپرز کو کھو دیا ہے کرسٹوفر روبین اسے بہت زیادہ امپریس ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے پیپرز سینے کے لیے اتنا دور آئی تھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا اسے فیملی کو ٹائم دینا چاہیے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس کی کمپنی بند ہو جائے گی اگر اس نے پریزنٹیشن نہیں دی اس لیے وہ دوبارہ میٹنگ کے لیے جاتا ہے جہاں پر سب کے سب جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اب کرسٹوفر روبین ان کو ایک آئیڈیا دیتا ہے اور اپنی پریزنٹیشن دیتا ہے اور وہ اپنے خیالات کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں دراصل ان کی کپڑوں کی کمپنی ہے جس کا بہت بڑا امانٹ پرموشن میں جاتا ہے حالانکہ کرسٹوفر روبین کا آئیڈیا کسی کو بھی پسند نہیں آتا لیکن کمپنی کا جو اونر ہوتا ہے اسے کرسٹوفر روبین کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور وہ اس سے کافی امپریس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس کمپنی کو بند نہیں کریں گے ہم وہی کریں گے جو تم نے کہا ہے وہ بہت ہی یونیک آئیڈیا ہے اپنے ساتھ ساتھ کرسٹوفر روبین سبھی کی جوپ کو بچا لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسی جنگل میں آ جاتا ہے جہاں پر بچپن میں وہ رہا کرتا تھا وہ وہاں وینی دپو اور بچپن کے سبھی ساتھیوں کے ساتھ پکنک کو انجوائے کرتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان سے ملنے کے لئے آیا کرے گا اور اسی طرح سے کرسٹوفر روبین کی زندگی میں خوشیوں واپس آ جاتی ہیں کہانی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بچپن کی زندگی سب سے حسین ہوتی ہے جسے انسان سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہے تو یہ تھی کرسٹوفر روبین کی پوری کہانی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں ہماری نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ